جو ڈسٹک زلہ دکش شریمار عبدالرہ ویلکم ہمارے گیسٹوں کا کریں پلیز شریمار عبدالرہ امام آباد موتمل مقام مل کے کام کریں اور جو بھی ہمارے ہائر اپس کی طرف سے ہمارے پارٹی سربراہم کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے اس پر سکتی سے عمل کریں اور گراؤنڈ لے کہ اندوستان میں ایکسین بنائی نہیں سکتا ہے اندوستان تو ہے ہی نہیں ہوتا نا کہاں بنائے گا ویکسین پہلے نہیں بنائے اگر آپ کہاں بنائے گا لیکن موڈی جی کے نیترکتوں میں موڈی جی نے شاباشی دی سائنٹسٹوں کو سو کروڑ روپے کا پینسہ کیونکہ ہر ویکسین پانس کر رہا نہیں پڑتی تو پانس ہوئی اور سب سے اچھی ویکسین مانی گئے کوئی شیلوڈ کو ویکسین سٹینڈ جمہو کشمیر سٹینڈ سٹینڈ باٹسا ہمارے نیلا ڈشٹک بھیڈان نائدہ جی ہمارے او بی سی کے مقبول صاحب سے آئے ہوئے غلام نبی لون صاحب آپ کار ہم سے لے سکتے ہیں آپ سے یہ نمیدن ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہیں موسیقی 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 سٹینڈ ہوڈ ہمارے گرہ منتری جی نے ہمارے پردھان منتری جی نے فلور آب دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ یہ ریسٹور کی جائے گی جو ہی جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے نارمل آ جائیں گے یہ سلیکٹو کلنگز ختم ہو جائے گی اور یہاں عام آدمی گوم پھر آرام سے سکتا ہے اس سمعے یہ سٹینڈ ہوڈ پھر سے بہال ہو جائے گی اور ہمارے دونوں نیتاؤں نے ہمارے پردھان منتری اور گرہ منتری جی نے اس بات کو کہا ہے اور ضرور بارتی جنتہ پارٹی اس کے حق میں ہے کہ سٹیٹھوڈ ہمارے سٹیٹھ کو بہال کی جائے گی اسمبلی الیکشن کے حوالے سے کیا اسمبلی الیکشن جو ہی چھے مارچ تک ان کا سمعہ ہے ڈیلیمٹیشن کمشن کا اس سے پہلے وہ اپنا ریپورٹ دے دے گی اور اس ریپورٹ کے آدھار پر پھر نبی سیٹس کی ڈیلیمٹ ہو جائیں گے اور نبی سیٹس کا چناؤ ہونا ہے اور اس کے بعد ترنت چناؤ ہو جائے آج مارپکلا کا ایک ٹیویٹ آیا ہے یہ جو کسان فارمرز بل تھے وہ واپس لے گئے بینا کسی ڈسکیشن کے جب ان کو لاغو کیا جائے تھا تب بھی بینا ڈسکیشن کے تو انہوں نے تنکیت کیے جو جمہوری نظام اس وقت ندوستان میں ہے آپ اس کو کس طرح سے ریکٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے جب فارمرز بل آئے تھی تب بھی اس پر بحث ہوا تھا اور یہ بار ٹھیک ہے کچھ پولٹیکل لیڈروں نے بائیکارٹ کیا لیکن جب یہ پانچ اگست دوہزار انیس کو تین سو ستھر اور پینتی سے ہٹنے والا آیا ہے اس سمیہ بھی ڈسکیشن ہوئی ہے آپ کو اگر یاد ہوگا ہمارے لاداک کے ایمپی نے ہمارے دونوں یہاں کے انسی کے ایمپیز کو چھپ کر آیا تھا اور وہ ڈسکیشن وہاں ہوئی تھی وہاں چرچہ ہوئی تھی اور چرچہ کے بعد تین سو ستھر اور پینتی سے جمہو کشمیر سے آٹا تھا کشمیر میں جو کلنگز ہو رہی ہے پرچھلے دنوں سے خاص کر سیولین کلنگ کیا بی جے پی کو بھی تشویش ہے اس سلسل میں بہت بڑا تشویش ہے بی جے پی کے لوگ ہی تو مارے جا رہے ہیں آج کون مارا جا رہا ہے سیولیکٹو کلنگز میں بی جے پی کے لوگ اور جو ایسے ہے کہ جو نون کشمیری ہے یا نون مسلمز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لئے تشویش تو کرتی ہے اس میں ہمارے کشمیر کے بھی مسلم لوگ مارے جا رہے ہیں جو بھی سیولیکٹو کلنگ ہو رہی ہے اس سیولیکٹو کلنگ کے خلاف ہم ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب یہ ایلونی کرتا ہے کہ اس پرکار کا کسی کو آپ نے پیچھے ایو پنڈت کو آپ نے پیچھے مار کر گھولی مار دی انسپیکٹر صاحب کو یہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم جو ہے یہ اس پرکار کا اجازت کسی کو نہیں دیتا یہ کائرانہ کام ہے یہ کائرانہ کام جو کرتے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے کنٹمٹ کرتے